بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بات کر رہے ہیں آج سوا چھ مرلے پلات کے بارے میں چھ مرلے تھوڑا سا زیادہ ہے چھ مرلے تین سرسائیاں بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو باقی بتاتا چلوں اس کا سائز ہے بیالیس فٹ چوڑا اور سینٹیس فٹ نو انچ یعنی کہ ٹھتیس فٹ لمبا ہے بیالیس بائے ٹھتیس فٹ کا یہ پلات ہے بہت ہی پیاری اس کی پلاننگ ہے ہر کمرے کا ڈور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے ترچھے شیکل میں لگا ہوا اور بڑا پیارا اس کا ایک فٹ بال کی پتی کی شیپ کا اس کا ٹی وی لونج ہے باز دیکھتے ہیں یہ اس کا اور کارنر پلات ہے یہ یہ اس کا فرنٹ ہے بکاز یہ اس کا مینڈور آ رہا ہے یہ اس کی فرنٹ سٹریٹ ہے اور یہ اس کی سائیڈ سٹریٹ ہے باز کرتے ہیں جی اور یہ گرانڈ فلور پلان ہے یہ میپ بہت ہی سستہ ترین ہے اور اس میں یہ اس کا سٹیپس دیئے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ پہ ایک دو تین سٹیپ دینے کے بعد ہم اس کے دور سے اندر انٹر ہوتے ہیں جو ہی انٹر ہوتے ہیں یہ لابی ہے لابی ہے چھے فٹ بائے ساتھ فٹ کی مربع شیپ میں اس کے اوپر اندر لینٹر میں ایک ادھی لائٹ لگانے سے بلب لگانے سے بہت ہی پیاری روشنی رہ رہی ہے اور یہ جو دو لائنے نظر آ رہی ہیں یہ ڈارٹ ہے اس کی جو ہی اندر داخل ہوں گے ڈارٹ کا ایک بہت پیارا سما رہتا ہے لابی کے بعد ہم ٹی وی لون میں چلے جائیں گے اسی طرح ایک دو تین سٹیپ لینے کے بعد یہ ڈرائنگ روم کا یہ باہر والا ڈور ہے یہ ڈرائنگ روم کا سائز ہے بارہ فٹ بائے چودہ فٹ نو انچ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک اس کو شیئر بھی کریں یہ ڈرائنگ روم کا یہ ونڈو ہے سامنے یہ فرنٹ والی سائیڈ پہ اور ایک ونڈو اس گلی والی سائیڈ پر دی گی ہے دو ونڈو ہیں اس ڈرائنگ روم کو دی گی یہ لابی کے ساتھ یہ اپنا لابی ہے اور لابی کے ساتھ یہ کچن ہے کچن کا بھی جو ایک ونڈو ہے وہ ہم نے باہر گلی والی سائیڈ پر رکھی ہے کچن کا سائز نو بائے گیانہ فٹ تین انچ ہے کچن میں ہم جو اپنی سلیب بنائیں گے کنگریٹ کی وہ ادھر اور اس جگہ پر اڈجسٹ کریں گے چلہ ہم اپنا اس طرف رکھیں گے تاکہ ٹوٹلی طور پر ونڈیلیشن ہوتی رہے باب وغیرہ اس کھڑکی سے آؤٹ ہوتی رہے اگزاسٹنگ ہوتی رہے یہ ریڈ کلر کے جو ہیں یہ آپ کو ڈور نظر آ رہے ہیں یہ ڈور اوپن ہو کر ٹی وی لونچ میں چلا جائے گا یہ بیڈ ہے بیڈ بارہ فٹ بائے چودہ فٹ نو انچ کا ہے اور اس بیڈ کی یہ ہم نے کھڑکی دی ہے جو کہ باہر گلی کی طرف اوپن ہو رہی ہے اسی طرح ہم اس میپ میں آگے کی طرف بڑھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لوبی لوبی کے بعد ہم ٹی وی لونچ میں آ جاتے ہیں اور یہ ڈرائنگ روم تھا ڈرائنگ روم کا ایک ڈور جو ہے وہ ٹی وی لونچ میں اوپن ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ ترشاد روازہ لگا ہوا ہے یہ بھی ترشاد روازہ لگا ہوا ہے یعنی کہ ایک ٹی وی لونچ جو ہے ایک ایسے فٹ بال کی پتی جیسے ہوتی ہے اس شیپ میں اس کو اڈجسٹ کیا گیا ہے یہ باس ہے جو ڈرائنگ روم کے ساتھ اٹھائچ ہے باس کا سائز آٹھ فٹ بائے چھ فٹ دس انچ ہے اس بات میں آپ کموڈ انڈین سیٹ اور اس کے علاوہ آپ نہانے والا ٹپ بھی رکھ سکتے ہیں بہت کھلا ڈولا بات ہے یعنی کہ سٹنڈر سائز ہے اور اس میں یہ وینٹی لیٹر لگایا گیا ہے جس میں ہم اگزاسٹ لگا کر اس کی باہر کی طرف ٹوٹلی طور پر اس کی سمیل وغیرہ جو اگزاسٹنگ ہو سکتی ہیں یہ ٹی وی لونچ ہے ٹی وی لونچ ہے ہمارا تئی فٹ بائے پندرہ فٹ ہے تئیس فٹ اس طرح ہے اور پندرہ فٹ اس طرح ہے اور یہ ایک بات دیا ہے ہم نے جو پورے گھر کے یوز کے لیے ہوگا جسے ہم کامن بات کہتے ہیں اس بات کا سائز پانچ فٹ بائے آٹھ فٹ دس ہنچ ہے اگر اس بات کو آپ اس بیڈ کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہیں تو اس جگہ پر ڈور دے کر اٹیچ بھی کیا جا سکتا ہے اس بات کے پیچھے ہم نے یہ ایک اوپننگ رکھی ہے اوپن ہے تین فٹ وائڈ ہے وہ اس لیے اوپن رکھا ہے کہ اس بات کو ایک وینٹی لیٹر دے دیا ہے اس کا اگزاسٹنگ جو ہے اس اوپننگ میں ہوتی رہے گی جیسا کہ آپ کو پہلے بھی نقشوں میں بتایا کہ اس اوپننگ کے اوپر لینٹل نہیں ہوتا یہ اوپر سے اوپن رہتا ہے اور ٹوٹلی طور پر اوپر سے ہوا جو ہے نیچے تک آتی رہتی ہے لیکن ہمیشہ آپ نے اوپننگ کے اوپر کوئی جنگلہ وغیرہ ضرور لگائیں تاکہ پروٹیکشن ہوتی رہے اس سے آگے چلتے ہیں یہ ہمارا بات تھا اور یہ اوپننگ تھی یہ ٹی وی لو جب اب دیکھ سکتے ہیں دیکھیں بلکل یہ ایک پتی نمہ ایسے بلکل فٹبال کی پتی نمہ یعنی کہ آٹھ کارنر اس کے بن رہے ہیں اور اگر چاہے تو ہم اس میں مکمل طور پر ایک سٹیپ بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ ہمارا یہ جو ٹی وی لو جائے سب کمروں سے ایک سٹیپ ڈاؤن رہے سب کے آگے ایک سٹیپ رہے اور ایک سٹیپ ہم لے کر پھر بیڈ میں داخل ہوں اسی طرح یہ سٹیر کیس ہے بلکل سامنے یہ گول سٹیر دی گئی ہیں بہت وی ای پی ٹائپ یہ نقشہ ہے صحیح مادرن ازم میں یہ چیز آتی ہے اور مادرن ٹائپ نقشہ گنا جاتا ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں اس ادھر یہ ایک بیڈ دیا گیا ہے اور اس بیڈ کے اندر یہ سی بی جو ہے یہ کب بورڈ کو شو کر رہی ہے اس بیڈ کا سائز بارہ فٹ بائی چودہ فٹ ہے سٹنڈر سائز دیئے گئے ہیں اور یہ کھڑکی ہے جو اس گلی میں اوپن ہو رہی ہے اس کھڑکی سے آپ کو اس بیڈ میں مکمل طور پر وینٹیلیشن ملتی رہے گی سٹیر کیس ہے پندرہ فٹ بائی نو انچ یعنی کہ پندرہ فٹ یہ ہے اور نو فٹ یہ ہے یہ ٹی وی لون جو ہے صرف اس کا سائز یہ والا ہے یہ سٹیر کیس جو آپ کا اس سے سیپرٹ ہے گول سٹیر ان کلائنٹس کی ڈیمانڈ تھی تو ہم نے ان کو یہ گول سٹیر دی یہ بہت خوبصورت لگتی ہے اس کے نیچے ہم ادھر انٹیریئر کا یعنی کہ صوفہ وغیرہ اڈجسٹ کر کے بہت خوبصورت چیز لگتی ہے یہ باقی اگر کوئی دوست چاہیں تو یہ گول سٹیر اڈجسٹ نہ کریں وہ دوسری سیمپل سٹیر بھی اڈجسٹ کر سکتے ہیں سیدھی جا کر ادھر ٹرن لے لیں اور اس جگہ آپ رام فرسٹ ٹور پر اٹیچ ہو جائیں گے لیکن گول سٹیر بلکل خوبصورت لگے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں تاکہ مکمل ڈیٹیل آپ تک پہنچ سکیں یہ بیڈ ہے اس کارنر میں یہ بارہ فوٹ بائے بارہ فوٹ کا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی مربع ٹائپ میں ہے یہ بارہ بیس چودہ کا تھا ماسٹر بائٹ کہہ سکتے ہیں یہ بیڈ ہے اس کا یہ دور ہے دور سے جو ہی ہم اندر انٹر ہوتے ہیں یہ بیڈ ہے اور اس بیڈ کو یہ جو ہم نے اوپننگ دی تھی اس کا ایک فائدہ تو اس بات کی ٹوٹلی طور پر سمل آٹ ہو رہی ہے اس کو وینٹیلیشن مل رہی ہے اور اس بیڈ کو بھی ہم نے اس کارنر پر کھڑکی لگا دی ہے جس سے اس بیڈ کو بھی ٹوٹلی طور پر وینٹیلیشن مہیا ہو رہی ہے اور ایک چیز اور آپ کو پتاتا چلوں کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بلیک لائنز اور یہ بلیک لائنز یہ دیواریں ہیں یہ والز آپ کی نو انچ کی ہے دو انٹوں کی دوار ہے یعنی کہ موٹی ہیں اور یہ ہے چار انچ کی دوار سنگل انٹ کی دوار ہے ان میں ضرور آپ دیکھیں یہ فرق آپ کو صاف نظر آ رہا ہے چار انچ کی دوار جدر بنتی ہے موصلی ہم بات میں کچن کے ساتھ یہ چار انچ کی دوار بنا سکتے ہیں اور چار انچ کی دوار بنا کر ہم بہت سی اپنے انٹوں کی سیونگ کر سکتے ہیں اور اپنے مکان کی قیمت کو بھی کم کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنا خرچہ بہت زیادہ بچا سکتے ہیں جبکہ مصری حضرات یہ چیزیں آپ کو نہیں بتاتے کیونکہ وہ ہمیشہ نو انچ کی دوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ نو انچ کی چنائی ایک تو جلدی ہو جاتی ہے چار انچ کی چنائی جو ہے وہ ذرا آہستہ سے ہوتی ہے اور اس پر ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن وہ لوگ نو انچ ہی کو کرنا پسند کرتے ہیں لیکن آپ اگر نقشہ بناتے ہیں تو اسی کے مطابق آپ یہ چار انچ کی بنوائیں اور اپنے مکان کا خرچہ کم کریں سائز آپ دیکھ سکتے ہیں بہتالیس بائے اٹھتیس فوٹ یعنی کہ سینتیس فوٹ نو انچ ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کومنٹ سیشن میں آپ کا جو بھی کوئی کوئیسٹن ہے وہ ہم سے ضرور شیئر کیجئے سلام علیکم